جی حاضرین ہم وقفے سے واپس آئے اور ہم اپنی گفتگو کو وہ پھر سے وہیں سے لے کر چلتے ہیں جی نادرہ جی ہم بات کر رہے تھے رسول خدا کے حوالے سے اخلاق کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح جو ہے ہم مسلمانوں کو جو ہے اپنے ہماری ذمہ داری کیسے بڑھ چکی ہے اور کیسے اپنے کردار سے ہمیں دوسروں کو یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسے ہیں مسلمانوں کی ایک تصویر کیسے پیش کرنے چاہیے بلکل کیونکہ یہ تو ایک تضا چل رہا ہے نا بہت سی کیونکہ اتنے فرقے جو ہے بن چکے ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے اور خاص طور پر جو دہشت دردی کے ساتھ ہمیں بہت مسلمانوں کے نام کو بہت جوڑا جا رہا ہے تو ہمیں تو ہماری ذمہ داری اس وجہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ایک جو سٹیریو ٹائپ جو ہمارے لئے سیناریو بن چکا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ہمیں اپنے عمل سے اب یہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہم ان سے بہت مختلف ہیں بلکہ ویسے ہے ہی نہیں اور اسلام یہ ہے ہی نہیں اسلام یہ ہے ہی نہیں یہاں پہ تو سب سے اچھی مثال تو موبائلہ کیا جاتی ہے جب بنی نجران نے موبائلہ کیا ہے مسلمانوں سے اور جب سچائے کے پیکر آئے ہیں بنی نجران کے سامنے ان کے تمام بڑے بڑے جو تھے وہ علماء کہنا چاہیے کہ وہ سب جمع تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ رسول جائے وہ کس کو مقابلے میں لے کر آئیں گے موبائلے میں اور جب کہا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ مردوں کو لاؤ بچوں کو لاؤ تو اتنے بڑے قافلے کے یعنی آپ دیکھیں کہ آج مسلمان اور اتنی بڑی مثال ہے موبائلے کی کہ بلکل وہی ہو رہا ہے آج کار کہ مسلمان ایک مٹھی بھر مسلمان ہیں اور دنیا میں کتنا کفر پھیلا ہوا ہے تو ان مسلمانوں کو کس طرح سے اپنا کردار جو ہے وہ پیش کرنا ہے اس مٹھی بھر مسلمانوں کو اس دنیا کے سامنے کہ وہ دنیا جو ہے اس جہالت کے اندھیرے سے کفر سے نکل کر جو ہے وہ حق کی طرف یعنی باطل سے نکل کر حق کی طرف آ جائے کس طرح سے کہ جب رسول خدا آئے ہیں اور دور سے صرف دور سے ہی دیکھا ہے جب بنی نجران نے تو آپس میں کہنا شروع کیا ہے یعنی ان صداقت کے پیکروں کو دیکھا ہے اس نور کے خاندان کو دیکھا ہے کہ جب رسول کے انہیں دونوں ہاتھوں میں جو ہے وہ جناب حسن اور حسنین کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے اور بیچ میں جو ہے وہ اسمت کے مرکز فاطمہ زہرہ کو رکھا ہے اور پیچھے جو ہے وہ حفاظت کے لیے میرے مولا کائنا جناب علی علیہ السلام جائیں وہ لے کر چلے ہیں قافلے کو تو جب عیسائیوں کی نظر پڑی ہے نا بنی نجران کی تو انہوں نے مباہلے کی تو نوبت آئی نہیں مباہلہ تو شروع ہوا ہی نہیں دیکھ کے ہی کہنا شروع کر دیا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بد دعا کر دی تو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں یعنی ان کا اخلاق اتنا بلند ان کا کردار ایسا کہ صرف دیکھنے سے ہی بات کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی صرف دیکھنے سے وہ جب سامنے والا اس کو دیکھے تو اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ ہاں اپنے پیکر سے ہی اس کا جو دین ہے اس کے پیکر سے ہی نظر آنا چاہیے اور پیکر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک لمبی سی داڑی رکھ لے اور جو ہے وہ ہجاب اور ایک لمبا لباس پہن لے اور کردار میں جو ہے وہ زیرو ہو جب تک آپ بے شک یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہمیں اسلام کو جو ہے اس کی بانڈریز کے ساتھ فالو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی زبان ہے اور آپ کی جو آپ کی تقوی ہے تقوی ہے اور آپ کی تطہیر جو جو طہارت ہے آپ کی ذات کی روح کی طہارت ہے وہ مونی چاہیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ طہارت اور وہ سب کچھ آپ کی اپنی ذات سے ہے لیکن وہ جو زبان ہے آپ کی وہ پوری دنیا کو آپ سے جوڑتی بھی ہے اور پوری دنیا کو آپ سے کارتی بھی ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص تو مر سکتا ہے یعنی کوئی شخص ہے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے وہ مر گیا لیکن اس کی شخصیت نہیں مرتی بلکل نہیں مرتی کیونکہ شخصیت جو ہے وہ یاد رہتی ہے کوئی اچھا ہوگا تو اسے اچھائی سے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور کوئی جو ہے وہ آپ کا دل دکھائے گا تو آپ اس کو چاہے برا نہ کہیں زبان سے لیکن دل میں آپ خیال کریں گے کہ اس نے اس طرح سے میرا دل دکھایا تھا تو ایک مسلمان کو اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنی حرکتوں سے جو حرکات اور سکنات ہیں اس کی معاشرے کے اندر کہ اس کا چلنا کس طرح کا ہے اس کا اٹھنا کس طرح کا ہے اس کا بیٹھنا کس طرح کا ہے اس کا دوسروں سے ڈیلنگ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا انسان کیسے پہچانا جاتا ہے وہ جب دوسرے سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان سے انٹریکٹ کر رہا ہے چاہے غیر مسلم سے انٹریکٹ کر رہا ہے اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے کس طرح سے اب آپ ایک غیر مسلم سے جو ہے وہ کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے اور ایک مسلمان سے کس طرح سے مسلمانوں میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے فرقیں بن چکے ہیں بلکل بلکل حالانکہ مسلمان کو صرف مسلمان ہونا چاہیے یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے لیکن اب زمانے کا تقاضہ ہے بہت فرقے بن چکے ہیں اب آپ کو پتا ہے اور میں خالصہ تو یہ شاید تیاری ہو رہی ہے ہمارے امام کے آنے کی کہ جب ظلمتوں کا اندھیرہ اتنا پھیل جائے گا جب ہی تو روشنی کی کرن پوٹے گی یعنی ظاہری بات ہے اگر ایک جیسے اگر ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں ہر کوئی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس کے طریقے کار میں اس کے کردار میں یا اس کے کچھ عقیدوں میں کچھ اقتلاب ہے تو ظاہری بات ہے اصل کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل ہے کیا تو ایسے میں تو ہمارے یعنی جو ہے آخر الزمان کی ضرورت جو ہے وہ تو ہمیں ہم سب کو معلوم گی ہے کہ ان کی ضرورت کس قدر ہے اور لیکن یہ کیا جیسے آپ اپنی بات دیجئے میں دور حاضر کے آپ کو مثال دوں گے جیسے آپ یہ دائش کے مسلمان ہیں یا آپ نے آپ کو کتنا بڑا مسلمان گیا نہیں قرآن کی حدیثوں سے صورتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ کافروں کو مشرکوں کو مارو تو تم مسلمان ہو لیکن کیونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ہر ہر کوئی نہیں سمجھ سکتے عربی زبان میں قرآن کو اتارا گیا قرآن کی جو ہے وہ تفسیر ہر کوئی اپنی ضرورت کے حساب سے بنا لیتا ہے وہ یہ یہ نا کہ جتنا وہ پڑھتا ہے وہ پڑھ کر اس میں دیکھ کم علمی جو ہے وہ سب سے بڑی زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ وہ اس نے ایک چیز پڑھی کہ قرآن میں لکھی دیا اور اس کو سن کر اور اس کو پڑھ کر اور اس کے بعد اس نے کہا اچھا یہ لکھا ہوا ہے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے تو چلو اس کو ایسے ہی ہونے اس کو ایسے ہی لڑنا ہے لیکن جو اس کی تاریخ ہے اس کی جو تفسیر ہے اس میں نہیں جاتے اس میں نہیں جاتے اب یہاں پہ کتنی بڑی مثال مولا کائنات کی ہے کہ جب خیبر کے میدان جب اس میں جو ہے وہ ان کے سینے پہ سوار آپ جب سینے پہ چڑھیں ہیں عمر عبدالد کے اور آپ نے خنجر مارنا چاہا ہے اور اس نے جو ہے غستاقی کی ہے مولا کی شان میں تو کردار کیا تھا مولا کا کہ آپ فورا سینے سے اتر گئے یہ اخلاق ہے ایک مسلمان کا اور دائش کیا کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم اتشیوں کے اوپر کتنا ظلم توڑ رہے ہیں وہ آج کل دور حاضر میں مثال موجود ہے تو یہ مسلمان کا کردار یہ نہیں ہے مسلمان کا کردار کیا ان کے لیے جو ہے یہی بات آتی ہے کہ ان کے لیے بس لوگ ہیں جہاں پہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کون بیٹھا ہے یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سیخ ہے یا کوئی بھی اور مذہب سے ہے یا سنی ہے یا ان کا اپنا کوئی ہے وہ خود کو بھی اڑا رہے ہیں اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی اڑا رہے ہیں تو یہاں ظلم چاہے ہیں وہ تو اب اندھیل کی یعنی وہ اس کی حد سے گزر چکا ہے گزر چکا ہے کہ اپنی انتہا سے بھی آگے گزر چکا ہے ظلم تو یعنی ہو کہ کسی ایک وجہ سے اگر آپ کی کسی شخص سے کوئی اب یوں دیکھ لیجے اگر ہم آپ کی اپنی زندگی میں دیکھیں آپ اور میں ہیں ہم آپ انسان ہیں اور ہمیں کسی سے کوئی یعنی کسی کے کوئی کسی اصول سے یا کسی ایک بات سے یا عقیدے سے کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے یعنی ہمارا نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہم اس کو جا کے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے اس کو قتل کر دیں گے دیکھیں اختلاف رائے کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب کو حق ہے اس کا ہر انسان اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مجھے خدا نقاستہ آپ سے کسی بات پر اختلاف ہے تو میں آکے آپ کے جو ہے وہ گریوان میں ہاتھ ڈال دوں میں اپنی زبان سے اپنے ڈائلاؤگ جو آج کل بہت امپورٹن ہے یعنی مقالمہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے باتچیت موبائلہ جس سے ہم کہہ لیں کہ کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے موبائلے سے کچھ آپ نے کہا آپ نے مجھے قائل کیا کچھ میں نے کہا میں نے آپ کو قائل کیا تو آپ ایک ڈیسیجن پر آ جاتے ہیں ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے لیکن اس کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے اسلام نے تو خیر اجازت دی نہیں ہے نا ظلم کی اسلام میں تو اجازت ہے ہی نہیں کسی پر ظلم کرنے کی تو پھر اس مطلب سے ہمیں ریلیٹ کریں مجھے نہیں پتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ دائش اور یہ آج کل جتنی جو ہے ظالم قوتیں کیوں بھر رہی ہیں جبکہ پروردگار نے جب پیدا کرنے والا سب کو پیدا کر رہا ہے سب کو رزق عطا کر رہا ہے سب کو نیمتے عطا کر رہا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے حیسائی ہو چاہے مشرق ہو کوئی بھی ہو وہ سب کو عطا کر رہا ہے یہاں پہ میں ایک مثال آپ کو دوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مجھے بہت پسند ہے یہ قصہ نا میں کئی دفعہ سنا چکے لیکن یہ ایک سبق ہے ہمارے لئے سبق بلکل وہ یہ باتیں روپیٹ ہو رہی ہیں صدیوں سے ہوتی چلی آئے لیکن یہ تحتیار نسل کے لئے اور بہت امپورٹنٹ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخان پر موجود ہیں اور اللہ کی نیمتیں رکھی ہوئی ہیں دسترخان پر اور کسی نے دروازے پر جو ہے وہ دستک دی تو جب آپ کے خادم نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کافر کھڑا ہوا ہے جو غیر مذہب ہے وہ کھڑا ہوا ہے دروازے پر تو آپ کو اندر بلائے گیا اور جناب رسول خدا یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دسترخان پر بیٹھنے کی دعوت دی اور کہا کہ بسم اللہ کیجئے تو وہ کہنے لگا کہ میں دسترخان پر تو بیٹھ سکتا ہوں لیکن بسم اللہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں غیر مذہب ہوں میں مذہب اسلام سے نہیں ہوں اس بات پر جو ہے وہ اللہ کے نبی کو غصہ آگیا تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی اسی وقت اس دسترخان سے دور ہٹ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ خیر وہ چلا گیا جب وہ چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دقل با ہوا تو جا کے خادم نے جب دروازہ کھولا تو دریافت کیا گون ہے تو پتہ چلا کہ پروردگار نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا ہے تو جب بات چیت ہوئی اللہ کے نبی میں اور فرشتے میں تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا جبرائیل نے پروردگار کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ کا رب اب آپ سے ناراض ہے وہ اب آپ سے راضی نہیں ہے کہا کہ کیوں مجھ سے ناراض ہے میں نے تو جو عمل کیا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کہ وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا تھا دسترخان پر بیٹھنے سے پہلے تو اس لیے میں نے اس کو رخصت کر دیا کہا کہ اللہ کے وہ نوے سال کا تھا وہ جو شخص تھا تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے رب نے کہا ہے کہلوایا ہے کہ تجھے اس نوے سال کے شخص کی زندگی میں ایک بار اس کی میزبانی کرنے کا موقع مولا اور تُو نے کہا دیا میں تیرا رب ہوں اور میں نوے سال سے اس شخص کو بلا اس امتیاز کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مذہب ہے اس کو رزق عطا کر رہا ہوں نوے سال سے رزق عطا کر رہا ہوں تجھے ایک موقع ملا تو جب پروردگار کی نظر میں کوئی تفریخ نہیں ہے کسی بندے کی سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ کے مخلوق ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے بہکے ہوئے ہیں ان کو یہ پروردگار چاہے گا ہدایت فرما دے گا اور ہدایت کے لیے جو ہے پروردگار نے آئیم اے تاہرین کو اس دنیا میں قائم و دائم رکھا ہے کہ وہ ہدایتیں ہوتی ہیں آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو دین اسلام کی طرف جتنا زیادہ دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس نے زیادہ جو ہے وہ لوگ ابرتے ہیں اسی طاقت سے جتنا آپ مطلب ظلم جتنی زیادہ شدید نویت کا ہوتا ہے نا اس کا رییکشن اس سے ڈبل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا جب جب ایسا مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو لوگ ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ آج کل کی دنیا ریسرچ کی دنیا ہے اور ماشاءاللہ سے عقل جو ہے وہ کافی بلندی پہ جا چکی ہے لوگ بہت کام کرتے ہیں اپنے عقل پہ تو جب لوگ دیکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو پر چلتا ہے کہ نہیں اسلام is very پائیس ریلیجن very very good ریلیجن تو وہ پھر اسلام کی طرف آتے ہیں یعنی peaceful ریلیجن ہے بہت زیادہ peaceful ریلیجن ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں بقاعدہ اور ہاں مسلمانوں سے بہتر مسلمان بن کر دکھاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی اچھیں مثالیں دنیا میں موجود ہیں دیکھیں وہی بات آتی ہے آپ دیکھیں یعنی یہ یہ بات صرف یہی تک محدود نہیں ہمارے لیے کتنی ایسی اچھی مثالیں موجود ہیں مطلب مثالیں تو آپ اپنی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائے وہ بہت زیادہ گہرائی میں جائے روز آنا آپ کی جو everyday life ہے اس میں مثالیں آپ کو نظر آتی رہتی ہیں اس میں سے مولا نے فرمایا ہے نا کہ تم سیک ایک جو ہمارا شیعہ ہے اس کو مستقل سیکھنا چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ سیکھنے کے لیے اسے کسی عالم سے سیکھنے کی ضروری ہے وہ بچوں سے بھی سیکھ سیکھ سکتا ہے وہ پرندوں سے بھی سیکھ سکتا ہے وہ بے جان چیزوں سے بھی سیکھ سکتا ہے اور آپ سیکھتے ہیں ہم ہم بہت زیادہ experience کرتے ہیں اپنی life میں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھ لیتے ہیں اگر observe کریں تو اصل چیز تو observation ہے نا کہ آپ کس نظریے سے کس چیز کو دیکھ رہے ہیں میں ایک چیز کو دیکھ رہی ایک کاغذ پر آپ سفید کاغذ پر مولا کی مثال یہاں مجھے یاد آگئی جناب مولا کائنات کی کہ ایک سفید کاغذ لیں بڑا سا آپ ایتھری سائز کا اچھا ہاں کاغذ لے لیں اور اس پر ایک چھوٹا سا کالا دبا لگا دیں اور جب وہ لوگوں کے سامنے آپ لے کے جائیں گے نا تو اگر سو لوگ بیٹھے ہیں ان سو سے آپ پوچھیں گے تو میرے خال سے نوے یہ کہیں گے کہ اس پر جائے نا وہ کالا دبا ہے اور دس شاید ان میں سے یہ کہیں گے یہ سفید نو یہ کہیں گے سفید کاغذ پر کالا دبا ہے اور شاید دو یا ایک ایسا ملے گا جو کہے گا کہ نہیں یہ سفید کاغذ ہے یعنی یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ جو برے کو برا دیکھے گا تو برا کہے گا اچھے کو اچھا دیکھے گا تو اچھا کہے گا اور کوئی اچھے کو دیکھ کے بھی برا کہے گا لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جو برے کو دیکھ کے اچھا کہیں گے تو یہ تو اپنے اپنے دیکھنے کا اور سوچنے کا اور اپنی زبان کھولنے کا نظریہ ہے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے بے شک بے شک جب زبان کھولے گی اور اور ان کی وہی بات ہے نا کہ یہ سب تو مثالیں جو ہے یہ ہمارے رسول خدا کی عصوہ حسنہ سے ہمیں مل رہی ہیں اور آئمہ تاہرین سے مل رہی ہیں اور ان کے ہر دور میں انہوں نے اس چیز کی ہمیں مثالیں جیتے ہیں رسول کا اخلاق تو ایسا تھا کہ آپ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے جناب خطیجہ یعنی جو تجارت کرتا ہے ان کے لیے دیکھ لیجئے ایک نئی مثال نئی مثال کے کتنی یعنی کہنا چاہیے کہ امانداری سے آپ نے تجارت کی ہے کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کہ جو عرب کی مالدار ترین خاتون تھیں یعنی کون سوچ سکتا ہے کس کا نصیب ہو سکتا ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ بھیجوائیں جناب رسول خدا کے لیے تو یہ رسول کیونکہ وہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شخص یعنی جب ظاہری بات ہے اتنا کوئی علم رکھتا ہوگا تجارت کا وہ جگہ جگہ جانے والی یعنی جاتی تھی لوگوں سے ملتی تھی لیکن کوئی ایک شخص بھی ویسے کردار کا ان کو نظر نہیں آیا اور جو وہ چاہتی تھی کہ وہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے ہی رسول خدا سے ان کا عقد ہوا ان کی وہ تمام جو بھی دولت تھی وہ انہوں نے راہِ خدا میں اس کو خر سر کر دیا خرج کر دیا یہ بھی ضرف تھا کہ ہونے کے باوجود اپنا جو ہے وہ سب کچھ یعنی لٹا دیا اور اللہ کی راہ میں اسلام کی راہ میں تو یہ تو یعنی اور ان کے یہ اور یہ بھی میں یہاں کہوں گی کہ رسول اللہ کا اخلاق ہی تھا کہ جس سے متاثر ہو کے اس کے لیے ایک دل چاہیے اپنی دولت یعنی یہ ایک اللہ کی نعمت ہے دولت انسان اتنی آسانی سے لٹا نہیں سکتا دولت کا جتنی محبت ہوتی ہے میں خلال سے اولاد سے سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد میں کہوں گی کہ دولت سے دولت ہے جیسے ہمارے رسول اللہ خدا نے تو خود فرما دیا نا کہ اگر میری امت کی کوئی آزمائش ہے تو وہ اس کی اولاد اور دولت سے دولت سے ہے تو جناب ختیجہ نے یہاں مثال دے دی کہ دیکھو اگر کسی کا اخلاق ایسا ہو کہ آپ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کہ اپنی اس نعمت کو یعنی دولت جیسی نعمت کو بھی اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے مطلب وہ ہیچ لگنے لگے آپ کو اس کے اخلاق کے آگے اتنی معمولی لگنے لگے کہ کوئی اس کی اہمیت نہ رہے اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے آسان نہیں ہے اپنی نعمتوں کو اس طرح سے لٹانا اور ہمارے رسولِ خدا کی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں یا ایسے فکے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بیست کا وقت جو ہے وہ چالیس کے بعد سے آیا یا لیکن یہ کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو رسولِ خدا کی جیسے آپ نے پہلے کہتے ہیں ان کا ان کا تو خلق جو ہے وہ کائنات سے بہت پہلے کا ہو چکا تھا اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات خلق کی تھی تو جو نبی ہیں وہ نبی ہی پیدا ہوتا ہے اگر جنابِ عیسیٰ گودِ مریم سے ہی زبان بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ نبی ہیں تو جو آخر زمان یعنی آخر زمانہ نبیوں کے نبی ہیں جنہوں نے تکمیلِ اسلام کرنی تھی وہ کس طرح سے چالیس برستہ خاموش رہیں گے لیکن اس کی ایک وجہ یوں بھی آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا ہمیں احساس دیا کہ رسول اللہ نے پہلے اپنی ذات سے چالیس برستہ پہلے انسانوں کو دکھلایا کردار سے یہ بتایا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے کہ جب وہ وقت آئے کہ جب وہ ان کے لیے بیعت کا ہاتھ ان کی طرف آہ بڑھائیں تو وہ اس چیز کی طرف وہ سمجھ سکیں کہ ہم کس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں بے شک بے شک بے شک ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا گیا چالیس سال کا یہ وقفہ شاید اسی لیے پروردگار نے رکھاؤ کہ آپ کی سیرت آپ کی فضیلت دنوں میں گھر کر جائے لوگوں پر اس طرح سے ظاہر ہو جائے کہ جب آپ بیعت کا مطالبہ کریں تو لوگ پھر کوئی سوال نہ کریں اور آنکھ بند کر کے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت بیعت کر لیں تو ہر چیز میں پروردگار کی ایک مسلحت موجود ہے ہر چیز میں ایک مسلحت ہوتی ہے تو یہ مسلحت پروردگار عالم تھی کہ شاید یہ وقفہ اسی لیے رکھا گیا دیکھیں انسان رسول ظاہر ہے پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے پیدائش کے وقت بھی نبی تھے پیدائش کے بعد بھی نبی تھے اور ہمیشہ نبی رہیں گے ہمیشہ کے لیے پروردگار یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں تمام انبیاء تمام رسول تمام آئیم تاہرین جو ہیں پروردگار کے پسندیدہ اور چنیدہ بندے ہیں پروردگار نے چن چن کے نبی جیسے ان کا جو نام مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ چنہ ہوا منتخب کیا ہوا منتخب کیا ہوا محمد جس کی حمد کی جا رہی ہے جس کی حمد کی جا رہی ہے اور وہ محبوب خدا ہو بالکل تو اس سے یعنی اور کیا لائق حمد ہیں ہی نا محمد ان کا کونسا عمل ایسا ہے کونسا جو ہے وہ سٹیپ ایسا نہیں ہے جو لائق حمد نہ ہو ہر قدم ان کا ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی حمد ہی کرنے کے لیے ہیں مطلب کوئی بھی انہوں نے اپنے کردار سے ایسی مثال قائم کی نہیں جو کہ اگینسٹ جا سکے ہر مثال ہر کردار ایسا ہے کہ وہ قابل حمد ہے محمد کا بے سک بے سک اور ان کا بچپن یہ نہیں ان کا بچپن کہلیں ان کی علی سے محبت کہلیں ان کی بیٹی سے محبت کہلیں ان کی نوازوں سے محبت کہلیں ان کی امت سے محبت کہلیں ان کا خدا سے لگاؤ کہلیں ان کا طریقہ زندگی جو انہوں نے لائے عمل گزارا ہے زندگی کا جو منشور دیا ہے مطلب کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے باعثے مثال نہ ہو جو ہمارے لیے اصویہ حسنہ نہ ہو اور جو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کی مشل راہ نہ ہو مشل راہ نہ ہو نہیں نہیں ان کی تو تمام جو ہے یعنی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس عمل کو داخل کرنا ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے سامنے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بحثیت شیعہ ہونے کے ہم بہت منتحب کیے ہوئے لوگ ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جو کہ محمد اور آل محمد کی محبت میں ان کے نور سے یعنی ہم ہمارے ہمارے اندر پیدا ہونے سے پہلے شاید پروردگار یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر ہماری پرورش جس طرح سے ہوتی ہے زخانوں میں جا کے اور مجلس ماتم مرسی ہے نوحے سن کے تو وہ اس محبت کو جو ہے وہ ایک طرح سے نریش ہو رہی ہوتی ہے نریش ہو رہی ہوتی ہے یعنی ایک عبادت ہے جو مسلسل ہمارے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہے اور ہم گنائے گار ظاہری بات ہیں خاکی بننے ہیں تو غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ کم از کم یوں میں کئی باریں محسوس کرتی ہوں کہ اگر ہم اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی چیز ہے جو سرزنش کرتی ہے کرتی ہے تو جو سرزنش کرنے والی جو طاقت ہے نا اگر یہ اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ محبت اہلِ بید آپ کے دل میں ابھی موجود ہے موجود ہے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے ضمیر زندہ ہے لیکن اگر یہ زیزنش آپ میں موجود نہیں تو پھر آپ مردہ ہو چکے پھر آپ مردہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہو چکے پھر یہ ہے تو یعنی ایک ہمارے لئے تو ان کی ذات ان کا بچپن ان کا بچپن میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ماں باپ کی ولادت سے یعنی قریب یعنی سے ان سے پہلے سے وفات پا چکے ہیں اور بی بی آمنہ جو ہیں ان کی ان کے فوراں بعد تو لیکن یہ کہ دادا کی وفات پھر چچا کے ساتھ پلنا مختلف مثالیں موجود پھر یہاں دیں گے ان کے خاندان کا اخلاق بھی کس طرح سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ چچا کا پالنا بلکل بے شک بے شک محبت کے ساتھ چچی سے محبت بھائی کی محبت اور پھر چچا بھائی کا اخلاق بھائی کا کردار پھر ان کو اپنا یعنی فرزندی کہلیں کہ بنا لینا تو یہ بھی مثالیں کہ خاندان کیسے چلائے جاتا ہے خاندان کو کیسے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے کون سی مثال یعنی آپ کوئی بھی زندگی کا پہلو لے لیں ہر مثال موجود ہر سوال محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں آپ کو ہر مثال ہر چیز کی سوال ہر سوال کا جواب ہر اگر آپ کو خاتون کی کوئی سیرت دیکھنی ہے تو فاطمہ موجود ہیں ختیجہ موجود ہیں بی بی آمنہ موجود ہیں آپ کو بیٹی کا بیٹی کی سیرت دیکھنی ہے تو پروردگان نے ایسی بیٹی پر رسول کو عطا کی کہ جو کوثر کی مالک ہیں جن کے لیے سورہ کوثر پروردگان نے کوثر کا مالک بنا کے بھیجائے جو ان کا شہر کائنات کا کہنا چاہیے مولا کائنات ہیں جن کے بیٹے جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار خود تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں والد جو ہے وہ خاتم النبین ختم المرسلین سبحان اللہ یعنی ایسی کردار اور ایسے اخلاق کی مثالیں موجود ہیں تو پھر ہم تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں ہمارا دامن ایسے در سے جوڑا ہوا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے اب یعنی ہمارا جو ایک طریقہ کار زندگی بن گیا ہے اور یہ چلتا رہے اور اسی طرح پھیلتا رہے اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا رہے اور وہ ہمارے بچوں تک ہمارے بڑوں تک بڑوں تک بلکہ میں نے یہی بھی جو دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بھی بہت سے ایسے موجود ہیں جو کہ اصل تاریخ سے واقف بھی نہیں ہمارے جوان بہت سی تاریخ یعنی تاریخی واقعات سے واقف نہیں ہیں تو ہمارے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ ایسی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں اسلام کی تعلیم کسی علماء سے کچھ سیکھ لینا چاہیے مجالس میں جانا چاہیے وہاں پہ مجالس جو ہیں وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ صرف اور صرف اہل تشریع کی طرف جو ہیں وہ وہ ہی جا سکتے ہیں بلکہ مجالس جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے کھلی ہے اور ہر کوئی آ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے ابھی میں لیکچر سن رہی تھی جناب باقر زکی صاحب کا اس میں وہ یہ باقری زکی صاحب بس وہ فرما رہے تھے کہ ہماری مجالس میں ہمیں اس طرح سے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے اور اس طرح سے گفتگو کرنا چاہیے کہ غیر مذہب کے لوگوں کو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ہمارے عیسائی ہیں یا اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آئیں اور وہ سنیں تو اس طرح تاکہ کیونکہ زبان سے پھیلے اسلام وہ زبان کے لفظوں سے اس کی شیری نہیں صحیح اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو مجالیس ہیں یہ ہمارے لیے مکتب اہلِ بیتنی ہاں میں آٹھ میں امام کا ایک قول آپ بتاؤں کہ میرے امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارا علم اگر لوگوں کی سمجھ میں ہمارا کلام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے نا تو لوگ ہمارے پیروے کار بن جائے یعنی اتنا خوبصورت کلام ہے ہمارے آئیم تاہرین کی ایسی ایسی حدیث ہیں اور ایسی ایسی مثالیں کہ اگر وہ لوگ سنیں سنیں اور سمجھیں ظاہر ہے سمجھنا ضروری ہے اس کا جائے سن تو ہم سب کچھ لے گئی اگر سن لے تو دیکھیں کتابیں بند ہو سکتی ہیں میں وقت کی تنگی کی وجہ سے معاوی چاہتی ہیں مونا تو گفتگو جو ہے یہ تو چلتی رہے اور ان کا ذکر ہوتا رہے اور ہمارے جو کان ہیں وہ ان کی ذکر سے جو ہیں وہ استفادہ کرتے رہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں لیکن وقت کی تنگی ہے اور پروگرام میں ہم پھر سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنے آئمہ اتحار سے متعلقی بات کریں گے ان کے اس وائے حسنہ سے آج جناب رسول خدا کے اس وائے حسنہ سے بات ہو رہی تھی تو حاضرین ہم صرف اتنا کہتے چلیں آگر میں کہ ہمارے لیے ان کی ذات پاک مشل راہ ہے اور وہ نبی ایسے نبی ہیں جو عالمین ساری دنیا کے لیے پورے عالم کے لیے نبی ہیں تو رہ گئی بات ہماری کہ ہم اب ان کے کس طرح ان کے کردار سے ان کی شخصیت سے اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں سمار سکتے ہیں تو یہ ہم پر ہے اور ہم اپنے آپ کو ہمیں اپنا ہر وقت جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وجود سے کونسی ایسی باتوں کو کم کر دیں اپنے کردار سے کونسی ایسی چیزوں کو نکال دیں اپنی ضروریات زندگی میں کونسی ایسی چیزیں شامل کر لیں جس سے کہ ہمارا ہمارے ہمارے اسلام جو ہے وہ پھیل سکے ہمارا خدا ہم سے خوش ہو سکے ہمارے آئمائے ہم سے خوش ہو سکے تو اسی نوٹ کے ساتھ نادرہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ اور ما شاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی حدیث سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ